نمزکار جنتہ ٹی وی پر سپیشل ریپورٹ لے کر میں ہوں آپ کے ساتھ بھاوشی تیاغی سپیشل ریپورٹ میں آج آپ کو بتائیں گے کیسے لائن آف ایکچول کنٹرول پر چین اپنی بوخلا ہٹ میں باولا ہو چکا ہے ریزونگ لو اور ریچین لو پر بھارتی سینہ سے پھر سے موکی کھانے کے بعد اب چین لائسی پر ڈرٹی گیم میں لگ چکا ہے اور کیسے چین بھارت کے خلاف سائیکلوجیکل وار کے ساتھ ساتھ جھوٹے پرپیگنڈا کی ساجش رچ رہا ہے اور بات یہ بھی کہ کیسے چین کے جھوٹ کے ڈھول ہی ڈریگن کی پول کھول رہے ہیں تو ایل ایسی پر چین تناف ختم کرنا ہی نہیں چاہتا تب ہی تو وہ کبھی کسی بات پر ٹک نہیں رہا اب اس نے سیما پر شانتی بحالی کی پوری ذمہ داری اکیلے بھارت پر ڈال دیئے چین نے کہا کہ یہ بھارت کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی گلتی صدارے اور زمین پر سینس انگرش کے حالات دور کرے اور تناف ختم کرنے کی دشاہ میں قدم اٹھائے چین کے اس بے شرم بیان سے صاف ہے کہ چین پھر سے ایک بار بھارت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے اور جھوٹ کی ساجش رچ رہا ہے بھارت کے خلاف چین کا جھوٹ بھارت پر ڈالا شانتی کا زمہ چین کے پروپیگنڈا کی کھل گئی پور چین کے پروپیگنڈا اور چالاکیوں کی فیرست اتنی لمبی ہے جسے دیکھتے ہوئے چین کی کسی بات پر بھی بھروسہ کرنا ممکن نہیں چین ٹریسپاسنگ کے لیے نہ جانے کتنے دیشوں کے خلاف الگ الگ طرح کی ساجش رچ چکا ہے حالک یہ ایسا نہیں ہے کہ چین کی یہ حرکتیں کسی کو بتا نہیں لیکن پھلال بھارت کے خلاف چین جو پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے صاف ہے کہ چین سیمہ پر شانتی تو بلکل نہیں چاہتا چین نے بھارت کے خلاف یہ بیان تب دیا جب کچھ دن پہلے دونوں دیشوں کے ودیش منتریوں نے تناف ختم کرنے کے پانچ بندوں کی ایک روپ ریخہ پر سیمتی جتائی تھی موسکو میں ودیش منتری ایس جائشنکر اور چینی ودیش منتری وانگ یہ کی طرف سے اسے ہری جنڈی دیئے ایک ہفتہ ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ چین کا رنگ بھی بدل چکا ہے چینی ودیش منترالے کی پروکتہ وانگ بینوین نے کہا چین بھارت زیمہ ویباد کی ذمہ داری چین کے اوپر نہیں ہے بھارت کی طرف سے سمجھوتوں اور دونوں پکشوں کے بیچ بنی مہدپون سہمتیوں کا اُلنگان ہوا بھارت نے اکسانے کے لیے پہلے عویت طریقے سے سیما کا ادھگرمنا کیا سیمای علاقے میں سمینی حالات پتلے اور سیما پر تینات چینی سینکوں کے سامنے خطرہ بیدہ کیا چینی پروکتہ کا یہ بیان لوگصبہ اور راجصبہ میں رکشا منتری رادنہ سنگھ کی طرف سے چینی سیما کو لے کا بسترد جانکاری دیے جانے کے بعد آیا رکشا منتری رادنہ سنگھ نے سنسط کے دونوں ستنوں میں صاف کہا کہ چین ایلی سی پر اپنے ہنسک بیوار سے دیپکشی سمجھوتوں کا اُلنگان کر رہا ہے انترین روح سے دونوں پکشوں نے یہ بان لیا ہے کہ سیما پر شامتی اور اسطرتہ بحال رکھنا دیپکشی سمبندھوں کو پڑھانے کے لیے یہ نتانت آوشک ہے بھارت شانتی کے لیے پرتیبت دیش کی اگھنڈتا سربو پری چین کی ساجشیں ہوں گی ناکھا بہرحال دونوں دیشوں کے بھی سینئر کمانڈر لیول کی پاتچیت بھی چل رہی ہے حالکہ اگلی میٹنگ کی تاریخ تیہ نہیں ہوئی لائن آف ایکچول کنٹرول پار بھارتیہ سینہ اپنی پوزیشن پر ڈٹی ہوئی ہے لیکن چینی سینہ کا مومنٹ لگاتار جاری ہے چینی سینہ بھارتیہ سیماوں میں ٹریس پاسنگ کے موقعے ڈھونڈ رہی ہے لیکن بھارت کی مستعد سینہ کے ہوتے ہوئی چین کے یہ منصوبے کبھی پروان نہیں چڑھ پائیں گے سوتروں کے مطابق سینکت سینہ اور کوٹنی تک پاتچیت کو لے کر چرچہ جو چل رہی ہے اس کو لے کر دونوں پکشوں کو میٹنگ کی اگلی تاریخ تیہ کرنی ہے لیکن چین کے بار بار بدلتے رکھ سے اس کے جھوٹے پروپاگینڈا کی پوری پڑھتے کھل گئی ہیں گلوان، پینگوان اور کئی اور علاقوں میں چین کی ٹریس پاسنگ کی ناکام کوششیں اس کی نیت پتا چکی ہیں اور اب اس کے پروپاگینڈا کے جھوٹے ڈھول ہی چین کی پول کھول رہے ہیں تو بھارتی اے سینہ کے جابازوں نے لے سی پر چین کی ہر حرکت کا ایسا جواب دیا کہ چین بوکھلا ہٹ میں پوری طرح بابلا ہو چکا ہے بابلا اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ چین لے سینہ پر جب سب کچھ کر کے بھی بھارتی اے سینہ سے موکی کھا رہا ہے تو اب چین سائیکلوجیکل پیترے بازی میں لگ گیا ہے ریپورٹ میں دیکھیں کیسے چین کی گندی چال میدان جنگ میں لاؤڈ سپیکر پوروی لداخ میں ہزاروں فٹ اوچی چوٹیوں پر فتح حاصل کر کے چینی گھسپیٹ کا مو توڑ جواب دینے والے بھارتی اے سینکوں کے منو بل کو توڑنے کے لیے چین اب ایک اور گندی چال چل رہا ہے اپنے سرکاری بھوپو گلوبل ٹائمز کے ذریعے سائیکلوجیکل پیترے بازی کرنے والا چین اب میدان جنگ میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے بھارتی اے سینکوں کو پردھان منتری نریندر موڈی کے خلاف بھڑکانے میں جڑ گیا ہے چین اپنی ہزاروں سال پرانی رن نیتی پار کام کر رہا ہے چینی سینہ کے سیننے رن نیتی کار سنجو نے چھٹوی شتابدی ایسوی پورو میں اپنی بہو چرچت کتاب آرٹ آف وار میں لکھا ہے کہ سب سے اچھا ید کوشل وہ ہوتا ہے جو بینا لڑے ہی جیت لیا جائے انہی کی رن نیتی پر کام کرتے ہوئے چینی سینہ اور گلوبل ٹائمز جیسے کمیونیس پارٹی کے مقبتر لداخ میں بھارتی اے سینکوں کے خلاف منو ویگیانک ید چھیڑنے کی کوشش میں ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق 39 اگس کو پینگونگ جھیل کے دکشنی تٹ پر بھارتی اے سینہ نے ری جانگلا اور ریچنلا میں چینی سینہ کو قراری چوٹ دینے کے بعد چینی سینہ سب سے پہلے ٹینگ اور بختربند سینے وہن لے کر آئی چین کو امید تھی کہ بھارت اس سے ڈڑ جائے گا پیچھے ہٹ جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں بھارتی اے سینہ نے سپشٹ کر دیا کہ اگر چینی سینہ نے لکشمن ریکھا کو پار کیا تو بھارتی اے سینہ قرارہ جواب دے گی بھارت کے حوصلوں سے چین پست چین نے لیسی پر سطح سے ہوا میں مار کرنے والی مسائلیں روکیٹ فورس اور ایک سو پچاس فائٹر ائرکرافٹ بھی تینات کر دیئے ہیں یہ سب لیسی پر حملے کی رینج کے اندر تینات ہیں ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ شیطر میں یہ سب سے زیادہ سینہ نے تیناتی ہے ظاہر ہے کہ بھارت سے تناؤ بڑھنے پر مئی کے بعد سے یہ بڑھتا جا رہا ہے مانا جاتا ہے کہ پی اے لے کو ستھانیے کمانڈر نہیں سیدھے پیچنگ سے کنٹرول کیا جاتا ہے پیچنگ کے کہنے پر ہی پینگانگ جھیل کے دکشنی اور چینی سینک بھارتیہ ستھتی کو ڈیلی مانیٹر بھی کرتے ہیں پی اے لے نے لائٹ ٹینگ اور انفینٹری کومبیٹ ویکل سیما پار بھیجنے کی کوشش کی جسے بھارتیہ سینہ نے روک دیا چین کی پیپلز لیبریشن آرمی نے اس شیطر میں بھاری سینہ اور ہتھیار تینات کرنا تیز کیا دیش کے الگ الگ حصوں سے سینہ یہاں پر بلائی گئی چین کے اکبار گلوبل ٹائمز نے سرکشہ وشلیشکوں کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ائر ڈیفنس ششستر واہن پیرا ٹروپار سپیشل فورس اور انفینٹری کو دیش بھر کے حصوں سے بلا کر اس شیطر میں لگایا گیا پی اے لے کے سنٹرل تھییٹر کمانڈ ائر فورس کے ایچ سکس بومبر اور وائی ٹوانٹی ٹرانسپورٹ ائر کرافت ٹریننگ مشن کے لئے تینات کیے گئے لمبی دوری کے آپریشن تیناتی کے لئے ابھیاس اور لائی فائر ڈریل کئی ہفتوں سے جاری ہے یہ کاروائی اتر پششم چین کے ریگستان اور دکشن پششم چین کے ٹبت شیطر میں کی جاری ہے پی اے لے کے کتروے گروپ سینہ کا ایچ جی ٹین انٹی ٹینک مسائل سسٹم پوروی چین کے جنگ یاسو سے گوبی ریگستان پہنچا پی اے لے کے تیبت ملٹری کمانڈ نے ساڑھے چار ہزار میٹر کی اجائی پر سنیوکت بریگیڈ سٹرائک ایکسسائز کی پی اے لے سی کی بہتروے گروپ سینہ بھی اتر پششی میں پہنچ چکی ہے اور یہاں اس کی ائر ڈیفنس بریگیڈ نے لائی فائر ڈریل کی ہے جس میں انٹی ائر کرافٹ گن اور میزائل پر ابھیاس کیا گیا خیر اپنی ٹریسپاسنگ کی ایسی تیاریوں اور کوششوں میں ناکام ہونے کے بعد چین پوری طرح باولہ ہو چکا ہے بھارتیہ سینہ کے کمانڈروں کے ہسی کا ٹھکانہ نہیں رہا جب چینی سینہ نے پینگونگ جھیل کے فنگر چار پر پنجابی گانا بجانا شروع کر دیا مائی چشول میں چینی سینہ کے مولڈو سینے ٹھکانے پر بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر لگائے گئے ان پر چینی سینہ کی اور سے کہا جا رہا ہے کہ بھارتیہ سینہ اپنے راجنیتک آکاؤں کے ہاتھوں مرک نہ بنے چینی سینک ہندی میں کڑاکی کی چھن میں اتنی اچائی پر بھارتیہ سینکوں کو تینات کیے جانے کی بھارتیہ نیتاؤں کے فیصلے کی سارتھکتہ پر سوال اٹھا رہے ہیں چین کی رنیتی یہ ہے کہ بھارتیہ سینکوں کے آتماوشواس کو کمزور کیا جا سکے اور سینکوں کے اندر اسنطوش پیدا کیا جا سکے جو کبھی بھی غرم کھانا نہیں کھا پاتے بھارتیہ سینہ کے ایک پورو چیف نے کہا کہ پی ایل اے لاؤڈ سپیکر رنیتی کا استعمال سال 1962 اور 1967 میں ناتھولا جھڑپ کے دوران کر چکی ہے انہوں نے کہا کہ چین کو لگتا ہے کہ فنگر چار پر پنجابی سینک تینات ہیں خیر جو بھی ہو اتنا صاف ہے کہ چین بھارت سے بار بار موکی کھانے کے بعد بوخلاہت میں باولہ ضرور ہو چکا ہے تو چین لگاتار بھارت کو اکسا رہا ہے لے سی پر اس کے سینکوں اور ہتھیاروں کا جماولہ یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ ڈریگن ید کی تیاری کر رہا ہے جب بھارت کو یہ بات سمجھ آئی تو اس نے اپنے میرر ڈپلائمنٹ سے ڈریگن کو سختے میں ڈال دیا لے سی پر بھارتیہ سینکوں اور ہتھیاروں کی تیناتی ایسی جو اس سے پہلے شاید ہی چین سے آسمان تک بھارت مضبوط بھارت کی چین سے ید کی پوری تیاری ہے چین کی موت کا سامان لے سی پر جمع ہو چکا ہے اب بھارت نے ایک برماسر چلا ہے جس نے چین کو بیچین کر رکھا ہے جی ہاں اب بھارت نے چین سے تنا تنی کے بیچ لے سی پر بھو فورس دوپوں کی تیناتی کا فیصلہ لیا ہے یہ وہی بھو فورس ہے جس نے 21 سال پہلے 1999 میں پاکستان کے خلاف کارگل کی جنگ جتانے میں اہم بھومکہ نبھائی تھی جس نے پاکستان کو دھول چٹائی تھی مہایودہ بھو فورس کے ایک دھماکے سے کنکریٹ کے بنکر تک اڑ گئے جس کے گولے نے ناپاک دگاباز کو چوٹیوں سے خدیر دیا وہ بھو فورس اب چین کو چت کرنے کی لئے تیار ہے اہلے سی پر اب آر پار کی تیاری ہے چینی فوج کی طرح لائٹ کیمرہ ایکشن نہیں بلکہ انڈین آرمی ریال ایکشن کا آگاز کرے گی لڈاک میں فورورڈ پوست پر بھارتی سینہ چین کو سردی میں گرمی کا احساس کرانے کی تیاری کر رہی ہے اور اس کام کے لئے موچے پر کارگل کا مہایودہ بھو فورس بھی پہنچ چکا ہے پاکستان کے بعد اب ایک اور دھوکے باز کو بارودی جواب دینے کے لئے لائن آف ایکچر کنٹرول پر بھو فورس سینہ تانے کھڑا ہو گیا ہے لیسی پر بھو فورس توپ کا مو چین کی اور مڑ گیا ہے قریب ساٹھ بھو فورس ہوویت تیجر توڑ لڈاک میں فورڈ پوست پر تینات کیے گئے ہیں لیسی پر بھو فورس کی تیناتی کے کئی مائنے ہیں دراصل بھارت نہیں چاہتا کہ چین کی کوئی بھی چالبازی ڈراغن دھوکھا دینے کے کسی بھی موقع میں سفل ہو چین اگر ایسی ہماکت کرے بھی تو جواب بھو فورس کا گولہ دے لیسی پر بھو فورس توپی نہیں بلکہ ایسے سے ہتھیار اور گن پہنچ چکے ہیں جس کا توڑ چین کے پاس نہیں ہے اسی میں سے ایک ہے ایئر ڈیفنس گن اس کے گھاتا کا ٹیک سے پانچ ہزار پیٹ کی اونچائی تر مسائل اور ایئر کاپٹ تباہ ہو جائیں اگر دشمن اس کی فائرنگ رینج میں آیا تو اس کی خیر نہیں بھارت نے لیسی پر تی نائنٹی بھیشم ٹینک بی ایم پیوکے انفینتری فائٹنگ ویکلز ایم 77 علتری لائٹ ہوئی تیزار گنز سپائک انٹی تنک قیدت مینسیلز ایماغنگ ایماغنگ لائٹ ماشین گنز ٹی آر جی سنائپر رائیفلز کی بھی تیناتی ہوئی ہے بھارت کی زمین سے لے کر آسمان تک پوری تیاری ہے بھارت نے لداخ شیطر میں سکھوئی 30 مٹ 29 مراز 2000 چنوب اور اپاچے ہیلکوپٹر کی تیناتی کی ہوئی ہے اس وقت بھارتی سینا چین کو ہر موچے پر پس کر رہی ہے اور اس کی نیت اور چار بازی کو سمجھتے ہو پوری تیاری بھی کر رہی ہے چاہے باز ساجو سامان کی ہو یا دمدار ہتھیاروں کی ایلی سی پر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونے دی جا رہی ہے تیاری بھی ایسی جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی بھیو رپولٹ جنتا تو ہندوستانی سینا نے ایلی سی پر چین کو سبق سکھانے کا پورا انتظام کر لیا ہے پورورڈ لوکیشنز پر سردیوں میں ہمارے بیڑ سینکو کو کسی طرح کی کوئی دکت نہ ہو اس کے لئے وشیس انتظامات کیے گئے ہیں بھارت کی تیاری کا انتظار آپ اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ سینکو نے چودہ مہینے تک کا سٹوک بھی سنشت کر لیا ہے ہندوستان کی سینانے کی پوری تیاری ڈریگن کو جنگ بڑے گی بھاری سردی کا ستم بھی چھیلنے کو تیار دشمن اب ہو جاؤ ہوشیار ڈریگن کو سبق سکھانے کا کھاکا تیار سردیاں شروع ہونے میں اب کچھ ہی وقت بچا ہے لے لداک کے درگم شیطروں میں سردیوں میں ہر کپا دینے والی ٹھن کا سامنا کرنے کے لئے بھارتیے جاباز پوری طرح سے تیار ہیں کیونکہ چالباز چین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا اور اس لئے اسے سبق سکھانے کے لئے بھارتیے سینہ نے لیسی پر ڈیرہ ڈال لیا ہے یہ پہلی بار ہوگا جب بھارتیے سینہ لداک میں چین سے سٹی فارورٹ پوسٹ سردیوں میں بھی خالی نہیں کرے گی 1962 کے چین ید کے بعد یہ پہلی سردیاں ہوں گی جب داپمان تو مائنس پچاس ڈگری تک جائے گا لیکن برفباری کے باوجود ہمارے ویر سینک ان پوسٹوں پر مستعد رہیں گے پچھلے سال تک ہم اپنی زیادہ تر پوسٹ سردیوں میں خالی کر دیتے تھے اکٹوبر کے آخر سے پوسٹ خالی کرنے کا یہ کام شروع ہو جاتا تھا اور پھر مارچ میں ہی سینکو کی واپسی ہوتی تھی سردیوں میں پوسٹ پر تینہ تھی چین کی حرکتوں پر بھی کافی حد تک نربھر کرتی ہے کیونکہ ڈریگن ہے کہ مانتا نہیں سینہ کی زبردست تیاری کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ سینہ نے اگلے ایک سال کا راشن لداخ میں جمع کر لیا ہے بھارت جانتا ہے کہ میرر ڈپلائمنٹ کے لیے دوگنا سٹوک چاہیے ہوگا اب جب ہماری سینہ چین کے مقابلے کی تیاری کر رہی ہے میرر ڈپلائمنٹ یعنی جتنے سینک چین کے سیما پر جمع کیے ہیں اتنے ہی سینک بھارت کے بھی تینات ہیں تو سینہ کو لگ بھگ دوگنے سٹوک اور راشن کی ضرورت ہوگی پچھلے مہینے چیف آف ڈیفنس ٹاپ جنرل بپن راوت سنسدیے سمیتی کے سامنے پیش ہوئے تھے وہ کہہ چکے ہیں کہ سینہ سردیوں میں لائن آف ایکچول کنٹرول پر لمبے مقابلے کے لیے تیار ہے پینگاؤں چشل اور گلوان کے وہ سبھی لاکے جہاں مائی سے لے کر ابھی تک دونوں دیشوں کے سیناؤں کے بھی جھڑپ ہوئی ہے وہاں کی اوچائی چودہ ہزار فیٹ سے زیادہ ہے پرفیلا ریگستان کہلانے والے لداخ کے باقی لاکوں میں بھی تھنڈ کافی زیادہ ہوتی ہے گرگل کے پاس دراس سائیبیریہ کے بعد دنیا کا سب سے تھنڈا علاقہ ہے جہاں سردیوں میں تاپمان مائنس ساٹھ ڈگری تک چلا جاتا ہے دراس کی اوچائی گیرہ ہزار فیٹ گرگل کی نو ہزار فیٹ لے کی گیارہ ہزار چار سو فیٹ ہے دراصل ڈرپوک ڈریگن کو اس بات کا گھمنڈ ہے کہ اس کے سینک لداخ کے پاس تبت شیطر میں تینات رہتے ہیں اس کے سینک مائنس بیس سے مائنس جگری کے تاپمان میں بھی کام کرنے کے لیے ابھیست ہیں اس لئے اسے سردیوں میں کوئی دکت نہیں آنے والی لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ بھارت کا انبھاؤ اس پر بھاری پڑے گا بھارت اکلوتا ایک ایسا دیش ہے جسے سیاچین جیسی جگہوں پر سینہ کی تیناتی کا تجربہ ہے جس کا انبھاؤ چین کو نہیں ہے ڈریگن کو نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ لگی لائن آف کنٹرول پر بھی پورے سال ڈپلائیمنٹ رہتا ہے وہاں بھی کشمیر کے زیادہ تر علاقوں میں سردیاں بہت چنوٹی پورن ہوتی ہیں لیکن بھارت کے جاباز سینک اس کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں اور اب جب ڈریگن کے اکڑ ڈھیلی کرنے کی باری ہے تب بھی بھارتی ویڑ جوانوں نے سردیوں میں چین کی گستاکی کے مدنظر ایل ایسی پت پورا موچا سنبھال لیا ہے تو فیلال اس کے ساتھ سپیشل ریپورٹ مٹنا ہی لیکن جنتہا ٹی وی پار خبریں لگا تار جائی ہیں موسیقی